یہ ہے جے جے نیوز نے گوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا جواب نیوز دیکھئے سچ سچائی کے ساتھ موسیقی مولانا مختار احمد نلویر ٹیکنیکل کیمپس میں پندرہ اور سولہ دیسمبر کو تین بڑے بڑے ایونٹ ہونے جا رہے ہیں جس میں کرکٹ ٹورنمنٹ اور روبو ریس اور اسی کے ساتھ جو ہے سائنس پروجیکٹ پر یہاں پر منصورہ میں مالگاؤں شہر کی اور مالگاؤں کے آس پاس کی تمام سکولوں کے لوگ یہاں پر پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ رمضان سر موجود ہے جو کہ اس کے پاس کے مجببل ہے یہ پروگرام کیس طرح ہوگا لوگوں کے لیے کیا سہولت ہوگی اور پورا اس کے بارے میں ایک لٹیل آمن ہو گیا یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے اس کا عنوان نجوم دوہزار اٹھرا ہے یہ نجوم کے انڈر میں تین الگ الگ مقابلے رکھے گئے ہیں ان مقابلوں میں پہلا جو ہے وہ کرکٹ ٹورنمنٹ ہے دوسرا جو ہے یہ سائنس کا پروجیکٹ ایکزیبیشن اور کمپیٹیشن ہے اور تیسرا روبوٹ کی ریس رکھی گئی ہے تو کرکٹ ٹورنمنٹ جو ہے اس میں اب تک تقریباً اٹھارن ٹیمیں آ چکی ہیں اٹھاون ٹیمیں آ چکی ہیں ان کے میچے شروع ہو چکے ہیں دس تاریخ سے اور اس میں مالے گاؤں شہر کی جتنی سکول اور جنئر کولیجز ہیں ان کے ٹیمیں ہیں مالے گاؤں کے اطراف کے جو سکول جنئر کولیجز ہیں ان کے ٹیمیں ہیں اس میں یہ خاص بات یہ ہے کہ پورے مالے گاؤں تعلقہ لیول پر بلکہ میں کہوں کہ ڈسٹرک لیول پر اتنا بڑا مقابلہ ابھی تک نہیں منقید جا گیا ہے اور اس میں مائنورٹی نون مائنورٹی ہر اسکول اور ہر جنئر کولیجز کو ہم نے اس میں انکلوٹ کیا ہے اسی طرح اب تک جو سائنس پروڈیکٹ ہے اس میں دو سو چار پروڈیکٹ اب تک ریجٹر ہو چکے ہیں اور اس میں بہت اچھے اچھے پروڈیکٹ ہیں جو سائنس کے اوپر ڈپینڈ ہیں اسی طرح روپوٹ ریجز جو ہے اس میں بچوں کو روپوٹ بنا کر بنانے کی ٹریننگ دی جائے گی پہلے اور اگلے دن یعنی سولہ تاریخ کو یہ روپوٹ ریجز کا مقابلہ ہوگا اس میں اب تک تقریباً اٹھہسی ٹیمیں آ چکی ہیں اس میں دھولیا کی بھی کچھ ٹیمیں ہیں مالے گاؤں کے علاوہ اور منمارک کی ٹیمیں ہیں نانگاؤں کی ٹیمیں ہیں تو یہ پورے ڈسٹرک لیول پر یہ بہت بڑا مقابلہ ہونا ہے چسر تو یہ عام جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی دیکھنے کو یہ پورے مالے گاؤں شہر کے اور جو اطراف کے جو آنا چاہتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس پیرنٹس اور جو عام پبلک جو جن کو دلچسپی ہے ایجوکیشن سے سائنس ہے سب کے لیے بلکل یہ کھلا اوپن رہے گا اس میں کوئی انٹری فیس نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر میں بولوں تو ہم پورے مالے گاؤں شہر میں چھے ہم نے اسپورٹ ڈیسائیڈ کی ہیں جہاں سے فری آف کاسٹ بسیں چلے گی جس پر کوئی چارج نہیں رہے گا یہاں پر آنے کے لیے آنے اور جانے دونوں پر آنے کے لیے اور یہ خاص اس بات کو ذہن میں رکھ کر کیا گیا ہے کہ اس میں عورتیں بچے بڑھے سب اس میں وزٹ کر پائیں خاص یہ عورتوں اور بچوں کے لیے ہے اس میں جیئرنس جو ہیں وہ نہیں آ پائیں گے اور یہ فری آف کاسٹ رہے گا اس کے چھے سپورٹ جو ہے میں باتا جیتا ہوں آپ کو کہ چندنپوری گیٹ سے ایک بس رہے گی سلیمانی مسجد کا جو چوک ہے وہاں سے ایک بس رہے گی تیسرا مہاراست سائزنگ جو آگرہ روڑ پر ہے وہاں سے ایک بس رہے گی بیس ٹیٹی سینٹر جو ہے وہاں پر نیا اسلام پورا وہاں سے رہے گی اور ایک ایٹی ٹی سے رہے گی ایک ایدگا کا جو کورنر ہے وہاں سے کیمپ روڑ پر وہاں سے ایک بس رہے گی تو اچھے سپورٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیے جہاں سے بسے چلے گی اور یہ دونوں دن دن بھر شروع رہے گی اچھا انوگرل فنکشن آپ لوگوں کس دنے سنیچر انوگرل یہ جو ہے سنیچر کے روز صبح دس بجے رہے گا اور اس میں بہت ساری سٹالز بھی لگائے ہیں ہم نے جو وزٹرز آئیں گے ان کے لئے کھانے پینے کے اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزیں اس میں سٹالز لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی سہولتیں ہیں اور اس کا ریڈ بھی جو ہے جو شہر میں ویڑی ریڈ یہاں پر بھی ہے سر یہ کورا ایوینٹ کرنے کا منصورہ تو کیا مقصد ہے سر اس کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پہلے پچھلے پانچ سال میں سٹڈی کیا ہے کہ دسوی اور باروی کے بعد سے اسکولوں کا ڈراؤپ آؤٹ ریڈز بہت زیادہ ہیں جیسا دسوی میں تقریبا ہمارے تین ہزار کے اوپر بچے ہیں ویسے باروی میں ہمارے دو ہزار کے اوپر بچے ہیں لیکن جب ہم ہائر ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں تو گریجویٹ اینڈ اباؤو یہ کتنے بچے جاتے ہیں ہارڈلی پانچ سے چھے سو بچے جاتے ہیں جاتا پچیس پرسین جو ہے یہ ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں پچھتر پرسین براؤپ آؤٹس راپ آؤٹس تو یہ ہائر ایجوکیشن کے مطالب بچوں کا ایک دلچسپی ایک رجحان اور ایک انٹریسٹ اور اس کی اہمیت یہ ڈیولپ کرنے کے لئے مقابلہ رکھا ہے کہ ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن کی طرف سائنس ٹیکنولوجی کی طرف زیادہ زیادہ متوجہ ہیں سر جو درشک آپ کو دے گا ان کے لئے کوئی اپیل پرگام دینا چاہتے ہیں اس میں تو میں یہی بولنا چاہوں گا کہ جو بچے شریک ہو رہے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت اچھا موقع ہے ہی جو بچے نئی شریک ہو رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس اس میں وزٹ کریں اور وزٹ کرنے کے بعد ہمیں اس سے ایک یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ مسلسل ہر سال رہے گا اور اس میں زیادہ سے زیادہ ایک تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کی طرف ایک اپنا رجحان اپنا ذہن بنا گئے یہ وقت کی ضرورت ہے تو یہی پیغام رہے گا کہ سائنس ٹیکنولوجی اور منصورہ کیمپس سے یہ جو ایک پیغام جا رہے کہ یہ صرف مائنورٹی کے لئے نہیں ہے یہ سب کے لئے ہر کاسٹ ہر ریلیجن ہر ذات کے لئے یہ کیمپس اوپن ہے اور سب کے لئے ہائر ایجوکیشن کا یہاں پر نظام ہے